السلام علیکم ایرے ویڈا اس آج میں اس پارے میں بات کرنے لگی ہوں مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر ساہر آپ تو بہت ساری کلائنٹس کہتی ہیں خاص کر کے جو لوگ باہر ہیں جن کے لئے یہ treatment accessible ہیں ان کے پاکستان میں بھی after 40-45 خواتین کے کیا ہم hormone replacement therapy کرا لیں estrogen replacement therapy کرا لیں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ estrogen replacement therapy کو اب HRT اور hormone replacement therapy کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک چیز نہیں ہے مینو پاس کے بعد پہلے یہ concept ہوتا تھا کہ صرف آپ کا estrogen نیچے جاتا ہے after few researches یہ پتہ لگا کہ عورتوں کے دونوں hormone estrogen اور progesteron دونوں نیچے جاتے ہیں ہوتا کیا تھا کہ جب پہلے خالی estrogen replacement therapy کی جاتی تھی estrogen دیا جاتا تھا تو progesteron بھی نیچے گیا ہوتا تھا اس کو restore نہیں کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے باہر سے بھی estrogen جب دیا جاتا تھا estrogen پہلے اس equation میں اوپر ہوتا ہے تو estrogen toxicity ہو جاتی تھی after certain trials, certain failed recovery responses اب اس کو hormone replacement therapy کہا جاتا ہے اکثر آپ اگر medical کی books میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ ERT slash HRT لکھاؤ گا جیسے یہ ایک ہی چیز ہے تو جو بھی medical students اور doctors بچے میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ ایک چیز نہیں ہے hormone replacement therapy میں actually جب medical practitioners اس کی طرف جاتے ہیں تو estrogen اور progesteron دونوں کے ratio کو restore کیا جاتا ہے اور کیا یہ کرنی چاہیے ہیں نہیں کرنی چاہیے ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں اس کے حق میں اس سے نہیں ہوں کیونکہ اس کے بہت سارے downsizes ہیں بہت سارے side effects ہیں آپ کا پاس biochemistry کی lab میں کوئی ایسا criteria نہیں ہے جو hormone replacement therapy کرتے وقت عورت کے جسم میں یہ measure کر سکے کہ اس وقت اس کے جسم میں estrogen toxicity کتنی ہے estrogen toxicity پر میں بہت videos کر چکی ہوں جو لوگ میری youtube channel پر نہیں ہیں وہ جا کے میری channel سے estrogen toxicity پر videos دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ toxic estrogens جو آپ کے پاس herbicides سے junk food سے soy products سے GMO سے pesticides سے synthetic shampoo سے synthetic makeup product سے آپ کی ڈائٹ میں آئے ہیں اس کا کوئی measure نہیں ہے اگر آپ یہاں باہر سے لیں گے ہو سکتا ہے liver recognize نہ کر سکے یہ اچھے ہیں برے ہیں وہ already overloaded ہے اور آپ کو estrogen toxicity کے symptoms ہوں گے اور پھر یہیں پہ آپ کے پاس شروعات ہو جاتی ہے fibres کی cancers کی because آپ کے پاس mostly بچے دانی کا cancer یا breast cancer اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر ان cells میں جو estrogen receptors لگے ہوتے ہیں ان کی hyper ان کی overstimulation ہوئی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی hyper اس کی overstimulation کون کرے گا اس کی hyper اس کی overstimulation آپ کے پاس estrogen receptor کرے گا estrogen hormone کرے گا باہر جتنا زیادہ وہ اتنا زیادہ کرے گا تو یعنی آپ اپنے آپ کو اور خاص کر کے اگر آپ کی family میں breast cancer ہے آپ کی family میں uterine cancer ہے تو آپ اپنے آپ کو اس چیز کے cancer کا جو ہے وہ risk بڑھا رہے ہیں and other یہ تو اس کے documented side effects ہیں ہی ہیں other than that جب آپ کے پاس diet میں lifestyle میں اتنے ساری options موجود ہیں جسے آپ اپنے hormone levels جو ہیں وہ normal کر سکتے ہیں محنت کا لیکن وہ راستہ ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ویسے بھی اگر آپ یہ replacement therapies کروا لیں گی لیکن اگر آپ کی diet ٹھیک نہیں ہوگی lifestyle ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ they won't work آپ کے پاس اللہ تعالی نے ایسی adaptogenic herbs ڈالی ہیں Ayurveda میں شتاوری کا لفظ شت سے نکلا شت کا مطلب ہے 100 سے اوپر فوائد اور آپ کو پتہ ہے Ashwa گندا کو king of herbs کہا جاتا ہے شتاوری کو queen of herbs کہا جاتا ہے مردوں کے لیے سب سے اچھی herb اور شتاوری اورتوں کے لیے سب سے اچھی herb اور اس herb کی خوبصورتی میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے body میں جاتی ہے اور یہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتی اچھے نیچے ہو تو اس کو اچھے لے آتی ہے how beautiful is that یہاں پر میں آپ بتاتی چلوں کہ میں نے شتاوری شوکا آملہ ہے جو وہ ارتے بھی لے سکتے ہیں جن کا اسٹروجن کم ہے پورے پاکستان میں شپ منٹ ہو رہی ہے یوٹی پتی میں لنک آرہ ہے وہاں سے جا کے آرڈ کر سکتے جو فیس پک آرڈ 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 این ویڈیوز میں اپوائنٹ نمبر کے نیچے میری برینڈ کا لنک دیا ویڈیوز ویڈیوز www.holistic wisdom by لانچ کے آپ جا کے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا ہوگا آپ کو ہرمن ری ری ٹھرپی نہیں کرانی چاہیے ایکسرسائز سے انٹرمیٹن فاسٹنگ سے ہیلڈی ٹھٹنگ سے اور اپنے ہرمن کو نورمول کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ایجنگ کو گریس ہوگی لگانا چاہیے آئیل سی اور گن میں بیٹ انہذا انفارمیشن ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ